میں ڈاکٹر غلام جلانی برک کو بچبن سے ان کے نام سے واقف تھا لیکن ان کو پڑھنے کا اتفاق نہیں ہو سکا چند سالوں پہلے ہم پتا یہ چلا کہ وہ ادھر ہی یعنی اٹک میں ہی ایک قبرستان میں دفن ہے اور اس نے اتفاق یہ ہے کہ ڈاکٹر غلام جلانی برک کا تعلق جو ہے وہ بسال سے ہے زلہ اٹک کا جو ایک گاؤں ہے اور اتفاق سے میرا تعلق بھی جو ہے وہ بسال سے ہی ہے اور یہ قبرستان جس میں میں بیٹھا ہوا ہوں یہ میرا محلہ ہے جس میں میرا گھر موجود ہے اس کے ساتھ بلکل ملحکہ یہ قبرستان ہے اسلام علیکم ناظرین آج ہم اٹک کے قبرستان میں موجود ہیں اور اس ویڈیو کا مقصد آپ کو اس جگہ سے متعارف کروانا ہے جہاں پہ برے صغیر کی ایک بہت بڑی شخصیت جو ہے وہ پیوند خاک ہے جی میں ذکر کر رہا ہوں ڈاکٹر غلام جلانی برک صاحب کا ڈاکٹر غلام جلانی برک صاحب جو ہے وہ بلا شعبہ برے صغیر کی ایک بہت بڑی علمی اور عدبی شخصیت ہیں اور ان کا نام جو ہے وہ علمی اور عدبی حوالوں سے بہت عرصے تک جو ہے وہ جگمگاتا رہا اور اب تک جگمگا رہا ہے بہت ساری جگہوں پہ ان کا نام جو ہے وہ حوالوں ان کی کتابوں کے حوالوں سے اور باقی ان کے جو علمی اور عدبی کام ہے اس حوالے سے جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے ڈاکٹر غلام جلانی برک کا تھوڑا سا تعرف کرواتا چلوں ڈاکٹر غلام جلانی برک جو ہے وہ ان کا تعلق زلہ اٹک سے ہے اور وہ زلہ اٹک کے گاؤں بسال میں انی سو ایک میں جو ہے ان کی پیدائش ہوئی ادائی تعلیم ڈاکٹر غلام جلانی برک نے جو ہے وہ بسال سے ہی حاصل کی کچھ دینی مدرسوں سے حاصل کی اور اس کے بعد بائیس سال کی عمر میں ڈاکٹر صاحب نے میٹرک کیا اس کے بعد وہ انگریزی تعلیم کی طرف راغب ہوئے اور کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے عربی میں گولڈ میڈل لیا ایم اے فارسی کیا اور انی سو چالیس کے اندر ڈاکٹر غلام جلانی برک نے پی ایش ڈی کی ڈگری حاصل کی اور ان کا پی ایش ڈی کا تھیسس جو تھا وہ امام ابن تیمیہ پہ انہوں نے لکھا اور اس تھیسس کی جو تصحیح تھی وہ مولانا مودودی صاحب نے کی ڈاکٹر غلام جلانی برک شروع میں ملہدانہ نظریات کی طرف جو ہے وہ مائل ہو گئے لیکن بعد میں توبہ طائب ہوئے اور صحیح رستے پہ آئے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک اور کتاب من کی دنیا جو اس وقت میرے ہاتھ میں موجود ہے اس میں انہوں نے بہت ساری چیزوں کی جو ہے وہ تصحیح کی اور اپنے ان نظریات کی تردید کی جو انہوں نے اپنی باقی کتب کے اندر جو ہے وہ بیان کیے تھے ان کے بارے میں سنتے رہتے تھے اکثر مشاعروں کی محفلوں میں یا اٹک کے جو علمی و عددی حلقے تھے وہاں پہ ان کا نام کئی دفعہ سننے کو ملا ان پہ جو کتابیں لکھی گئی ہے ان کے جو حوالے دیئے گئے اس میں ان کا نام اکثر و بشتر جو ہے وہ میں نے سنا کہ روحانیت اور تصوک کے حوالے سے میں نے باقی جو تحریریں یا باقی جو چیزیں پڑھی تھیں ان کو اکثر میں اقلی بنیادوں پر سوچنے کی اقلی بنیادوں پر پرکنے کی کوشش کیا کرتا تھا اور ان کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کیا کرتا تھا اقلی حوالوں سے تو جن جوابات تک میرے دماغ کی رسائی ہو پاتی تھی ان میں سے قریب قریب وہی جوابات جو ہے وہ مجھے برک صاحب کی اس کتاب کے اندر ملے اور میں حیران رہ گیا اور اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ میں برک صاحب کی قبر پر جاؤں گا ان کی قبر پر اس کتاب کا تعریف کرواؤں گا آپ لوگوں کے سامنے اور ان کا جائے مت فن بتاؤں گا کہ وہ کہاں پہ دفن ہے ڈکٹر برک صاحب کی کتاب من کی دنیا بڑی ہی خوبصورت کتاب ہے یہ کتاب میں اپنے ساتھ لائیا اور اس ویڈیو کے اندر اسی کتاب کا تارف کروانا جو ہے وہ مقصود تھا اور یہ تارف میں آپ لوگوں سے کروا رہا ہوں من کی دنیا کا آپ لوگوں کو اگر موقع ملا تو یہ بک ضرور پڑھئے گا یہ بک کس ٹاپک پہ اور کس طریقے سے لکھی گئی ہے تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو اس کا جو ہے وہ انٹروڈکشن کروا دیتا ہوں برک صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک کائنات ہمارے باہر کی دنیا میں موجود ہے یعنی جس کو ہم دیکھتے ہیں جس میں ہم زندہ ہیں اور جس میں ہم جی رہے ہیں یعنی ہمارے باہر کی دنیا میں جو کچھ موجود ہے یہ ہماری باہر کی کائنات اور ایک کائنات ہمارے اندر موجود ہے جو اس کائنات سے بہت زیادہ بڑی ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے تو نہ صرف کہ آپ باہر کی دنیا کو ڈھونڈیں سرچ کریں اس میں سے حقائق تلاش کریں بلکہ اپنے اندر جھانکیں اپنے من میں جھانکیں اور اس اس کائنات کو بھی ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں جو اللہ نے آپ کے دل کی صورت میں آپ کے اندر رکھی ہے اور آپ کے اللہ سے ملاقات کا ذریعہ وہی کائنات ہے جو آپ کے اندر موجود ہے باہر کی کائنات میں آپ کو اللہ کی نشانیاں ملیں گی لیکن آپ کے اندر کی کائنات میں آپ کو اللہ ملے گا تو یہ انہوں نے تھوڑا سا میں نے تھیم بتایا ان کی بک مند کی دنیا کا اور اس کے علاوہ بھی روحانی حوالوں سے بڑی بڑی خوبصورت کتاب ہے اور اس کی جو انفرادیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر انہوں نے جو مسلمان مشاہیر تھے یا مسلمان جو ہے مسنفین یا رائٹرز یا علماء یا اولیاء وغیرہ ان کی جو ریفرنسز ہیں ان کی بک سے کوڑ نہیں کیے مہانیت کی اوپر انہوں نے جو دلائل دی ہیں ان چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے وہ سارے کے سارے مغربی مسنفین کے کتابوں سے دیئے ہیں کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ ہمارا موجودہ تعلیم یافتہ طبقہ جو ہے وہ مغربی مسنفین سے زیادہ متاثر ہے بنسبت اسلامی مسنفین سے تو اس کتاب کے اندر میری میں نے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میری کئی ذہنی ارجنیں جو ہیں وہ دور ہی روحانیت کے حوالے سے جو میں اکثر ہم لوگ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو لاکہ اقلی بنیادوں پر پرکتے ہیں اور جب ہماری اقل وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چیز ایگزیسٹ ہی نہیں کرتی یا وہ چیز موجود ہی نہیں ہے تو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد روحانیت کے حوالے سے ہمارے ذہن میں جو شکوک و شبہات یا جو سوالات اٹھتے ہیں ان کے بڑے ہی خوبصورت قسم کے جوابات اس کتاب میں دیئے گئے ہیں تو ڈاکٹر برک صاحب جو ہیں وہ بلا شبہ برے صغیر کی بہت بڑی شخصیات میں شامل ہوتے ہیں آئی بھی ان کا نام جو ہے وہ اکثر علمی اور عدبی حلقوں میں سننے کو ملتا ہے ان کی کتابوں کے حوالے ملتے ہیں چالیس کے قریب ان کی کتابیں ہیں آہ لیکن میں نے ایک ہی پڑھی ہے اور بہت ہی خوبصورت بک ہے آہ میں آپ لوگوں کو بھی سجیسٹ کروں گا کہ من کی دنیا پڑھیں تصوک کی حوالے سے روحانیت کی حوالے سے آپ کو بہت کچھ جو ہے وہ اس کتاب سے سیکھنے کو ملے گا اور آخر میں میں اس کتاب کا ایک پیراغراف چھوٹا سا پیش کر کے آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اور وہ برگ صاحب کی جو کتاب کا یہ تدائیہ یعنی حرف اول ہے اس میں برگ صاحب کیا کہتے ہیں وہ میں تھوڑا سا آج اس مقام کیوں پر بیٹھ کے برگ صاحب کی قبر کے سرحانے آپ لوگوں کی گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا برگ صاحب فرماتے ہیں جی کہ میرے مخاطب وہ لوگ ہیں جنہوں نے یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کی اور جو انگریز مصنفین سے مروب ہیں میں نے ان لوگوں کی خاطر صرف مغربی حکماء کے انکشافات پیش کیے ہیں اور اپنے اسلاف کا کہیں حوالہ نہیں دیا البتہ قرآن حکیم کو بکسرت استعمال کیا ہے تاکہ ان پر واضح ہو جائے کہ جن حقائق کی تلاش میں آج علماء مغرب ٹھوکرے کھا رہے ہیں قرآن انہیں چودہ سو سو برس پہلے بیان کر چکا اس کے بعد برگ صاحب فرماتے ہیں کہ بالاخر مجھے اتنا ہی کہنا ہے کہ دنیا میں لاکھ گھومیے ہزار اسبابِ عیش مہیا فرمائیے محل بنائیے کاریں خریدیے کچھ کیجئے سکون کبھی حاصل نہیں ہوگا یہ نعمتِ عزمہ صرف ایک مقام سے مل سکتی ہے اور وہ مقام ہے من کی دنیا من کی دنیا کا آگے وہ آغازے کتاب جو ہے وہ لکھتے ہیں بیس جون انیس سو ساٹھ اور تکمیلے کتاب لکھتے ہیں وہ اٹھائیس جولائی انیس سو ساٹھ برگ کیمبل پور جو کہ اٹک کا پرانا نام تھا کیمبل پور تو یہ انہوں نے آخر میں لکھا یہ تھوڑا سا ان کی کتاب کی حرفے اول سے میں نے کچھ لائنیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی ہیں میں اور اسرار بھئی یہاں پہ آئے اس قبرستان میں فاتح خوانی کیا اور اس کے بعد برگ صاحب کی قبر پہ کچھ گلاب کے پودے جو ہیں وہ ان کی خدمت میں پیش کیے اور بہار کا موسم اس کا آغاز ہو چکا ہے اللہ کرے کہ یہاں پہ پھولوں کی کلیاں جو ہیں وہ کھلیں اور ہمیں اپنے مشاہیر اپنے مصنفین اور جن لوگوں نے بھی علمی و عدبی حوالے سے کام کیا ہے ان کو اللہ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی اچھے کام سے ہمیں استفادہ حضر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ